دکانداروں کے پاس کے اتنی لوڈ شیٹنگ زیادہ ہو رہی ہے کیا وہ اس لوڈ شیٹنگ سے کتنا عوام تنگ آ چکی ہے یہ دکانداری اپنے رائے دیں گے کہ وہ کاروبار میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے یہ دکانداروں کے پاس جلتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں سار لوڈ شیٹنگ بڑی ہو رہی ہے کیا کہیں گے سار لوڈ شیٹنگ دیں گے جنال بہت بچے تانگ ہو رہے ہیں سار کاروبارات اتنا سر ہو رہی ہے کہ پچھو ہے نہیں بھائی جان اتنے تانگ ہیں اتنے تانگ ہیں ساکومت ورسا اللہ معافی دے بھائی جان سر جو شباز شریف نے کہا کہ دکاندار دکان کا ٹائم ایک لیمٹ نہ نکال لیا کیا کہیں گے بھائی جان دکاندار اندی جلتا اس ٹائم رہ کے دکاندار اندہ کو کاروبار ہو رہی ہے نساڈا کو کاروبار ہے شہر چیک بندہ نہیں آندہ گھر میں دیو جانا لوگ کوئی نکل دا نہیں پی سار کیا کہیں گے لازٹ میس لوڈ شیٹنگ کے حوالے سے بھائی ہم تو یہ ہی کہیں گے کہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ بھائی لوڈ شیٹنگ ختم کردے بھائی ہم تو بلکل ختم کردے بھائی تمہاری بہت مہربانی ہوگی بھائی ہم غریب آدمی کدھر جائیں گے یار یہ بتاؤ آپ کہ ہم کدھر جائیں گھر میں ہم تو اتنے بھی نہیں ہے کہ یار ایک بیٹری لے کے پنکھا لگا لیں بھائی سو مچ والیکم اسلام سر سننے میں آرہا لوڈ شیٹنگ بڑی اور یہ کاروبار میں کتنا اضاف ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے فرسٹ ٹیم بھی لیڈ چلی جاتی ہے جب بچوں کا سکول جانے کا ٹائم ہوتا اس وقت ہی تنگ ہوتے ہیں اور دن میں بھی ایک گھنڈہ لیڈ آتی ہے تیر دن گھنڈے نہیں آتی تو بہت زیادہ پریشان ہے بہت زیادہ کاروبار بھی ہم نہیں کر سکتے لیڈ جب شام کا وقت کاروبار کا ٹائم ہو تو اس وقت بھی لیڈ یہ لے لیتے ہیں ساری ساری رات بھی لیڈ نہیں آتی سر شہباز شریف کو کیا میسی دینا جائیں گے لوڈ شیٹنگ کی حوالے سے یہی کہیں گے کہ ہم پہ مہربانی کریں ہم غریبوں پہ مہربانی کریں ہم بہت زیادہ تنگ ہیں بہت زیادہ تنگ ہیں سر لوڈ شیٹنگ بڑی ہو رہی کیا کہیں گے یہ جی لوڈ شیٹنگ پہشانی ہے بہت کبھی بڑا مسئلہ ہے پی آئی ایسے ایسے مسئلہ جو لیڈ آتی ہے چلی جاتی ہے پکھا چال نہیں سکتا کچھ بھوری ہے کیا کرے آدمی کس کو کیا شکیت رہتا ہے کیا نہیں لگا سر لوڈ شیٹنگ کتنے گھنٹے ہوں سننے میرے کار دس گھنٹے مسلسل ہو رہی ہے ایک گھنٹہ آتی ہے دو دو گھنٹے آتی نہیں ہے کیا کریں کیا کہیں گے چواز شریف صاحب کو ہم کسی کو کیا بول سکتا ہے غریبات میں کیا بول سکتا ہے غریبات میں کچھ بول سکتا ہے دوار کر سکتا ہے کوئی کار صحیح کر سکتا ہے اللہ علیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ لوڈ شیٹنگ بڑی ہو رہی ہے دکاروبار میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے کتنا نقصانات ہو رہے ہیں دکانداروں کو کیا کہیں گے بہت نقصان ہو رہا ہے جی بجلی ہے نہیں ہے ہر بندہ پریشان ہے جی کتنے گھنٹے لوڈ شیٹنگ ہو رہی ہے آٹھ دس گھنٹے لوڈ شیٹنگ ہے سر سلسل آٹھ دس گھنٹے سلسل آٹھ دس گھنٹے لیٹ شیٹنگ پاور ہوئی بجلی رہن تھے جواز شریف کو کیا کہیں گے لوڈ شیٹنگ کی حوالے سے ہیں بجلی دیں جی عمام خوش ہو سر سننے میں لوڈ شیٹنگ بڑی ہو رہے کاروبار میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے کاروبار بہت کام ہے بھائی بہت پریشان ہے ہم یہ اوپر سے بجلی اور نو بجے یہ کہتے ہیں دکانیں اور ریڈیاں بند کرو اس لئے یہ سر بہت خرچے ہیں جی مزدور آدمی ہیں اتنا آٹھ ٹا گی پورا ہوتا ہے اور ہم آپ کو کیا بتائیں بجلی نظر شریف اپنے مقصد میں جو یہ سارے کاروبار کر رہا ہے عوام کے اوپر ظلم کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں اچھا کر رہا ہم عوام کے اعتماری اوپر ظلم کر رہا ہے کیا وہ اس مقصد میں کامیاب ہو بائے گا یا نہیں ہو بائے گا نہیں سر ہمیں تو نہیں لگتا یہ عمران خواہ ہے اس نے بھی ایسے باتیں کہ یہ اب شباز شریف آئے یہ بھی ابھی ہم یہ یہ کہہ رہا ہے یہ بجلی کے بیلہ اور یہ ٹیکس ہم تو اس بات سے بہت پریشان ہیں بائی جن ہم ایسی دینا چاہیں گے لاسٹ میں لوڈ شیٹنگ کے حوالے سے بائی جن انہیں چاہیے یہ لوڈ شیٹنگ نہیں ہونی چاہیے اور شام کو نو بجے یہ دکانیں بھی پند نہیں ہونی چاہیے اللہ علیکم اسلام کیا حال ہے بہت حالات خراب ہے بھائی جن سر لوڈ شیٹنگ آرٹ سے دس گھنٹے مسلسل ہو رہی ہے تو دکان میں کتنا نقصانات ہو رہا ہے چودہ چودہ گھنٹے کے جا رہی ہے چودہ سولہ گھنٹے بہت حالات کا کاروبار متاثر ہے سب کچھ متاثر ہو رہا ہے شباز شریف کو کیا میسید دینا چاہیں گے شباز شریف کو میسید کریں کہ عوام کے لئے بلکل کچھ بھی نہیں کر رہے وہ بلکل کچھ نہیں کر رہے عوام کی خاطر انہیں سوچنا چاہیے کہ عوام کے خاطری وزیراعظم بنے عوام کی عوام سارے ایک لوڈ شیٹنگ نہیں اوپر سوڈا ایک ٹائم کے لیمیٹڈ نکار رہے کہ اتنے بجے دکا آپ اپنی دکان داری کر سکتے ہیں اس کے بعد دکانیں بند ہوگی کیا کہیں گے اس پروگرام سے بھی ہم بہت تانگ ہیں پہلے کاروبار متاثر ہے اور آپ آپ نے یہ نظام اور بنا دیا ہے کہ نو بجے بند ہو جائے موسیقی